بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ساوڈیو میں ہم مکاشفات القلوب کو آگے کنچنیو کریں گے آفات قیامت مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن دوست دوست کو یاد کرے گا آپ نے فرمایا تین جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا مزان عمل کے وقت تاکہ وہ اپنا ہلکا یا بھاری پلڑا دیکھ نہ لے نام عمال کے اڑنے کے وقت یا تو اسے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے اور اس وقت جبکہ جہنم سے آگ کی گردن باہر نکلے گی اور لوگوں کی طرف بڑھتی چلی آئے گی اور کہے گی میں ہر مشرک سرکش متکبر اور اس شخص پر مقرر کی گئی ہوں جو قیامت کے دن پر ایمان رہی رکھتا تھا پس وہ انہیں اپنے شولوں میں لپیٹ کر جہنم کی گھاتیوں میں ڈال دے گی اور جہنم پر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز پل ہے اور اس پر کانٹے ہوں گے لوگ اس پر بجلی کی چمک اور تیز ہوا کی طرح گزریں گے سورہ اسرافیل کی حقیقت حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو پھر سور کو پیدا فرمایا اور اسرافیل کو دیا وہ اسے موں میں رکھے ارش کی طرف نگاہ جمعے کھڑا ہے کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم ملتا ہے ابو خریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ارش کی یا رسول اللہ سور کیا ہے آپ نے فرمایا وہ بیل کا ایک سینگ ہے میں نے کہا وہ کیسا ہے آپ نے فرمایا بہت بڑے دائرے والا ہے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبوض فرمایا ہے اس کے دائرے کا قطر زمین اور آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے اسے تین مرتبہ پھونکا جائے گا پہلے گبرہت کے لیے دوسرے موت کے لیے اور تیسری مرتبہ قبروں سے اٹھنے کے لیے پھر روحیں ایسے نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں وہ زمین و آسمان کے خلاق کو پر کر دیں گی اور ناک کے راستے جسموں میں داخل ہو جائیں گی پھر فرمایا سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی دوسری روایت میں ہے تب اللہ تعالیٰ جبرائیل میکائیل اور اسرائیفیل کو زندہ کرے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی طرف آئیں گے ان کے ساتھ براک اور جنتی لباس ہوں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور شک ہوگی اور آپ جبرائیل امین کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ یہ کون سا دن ہے جبرائیل ارز کریں گے یہ روز قیامت ہے یہ مسئیبت کا دن ہے یہ سختی کا دن ہے آپ فرمائیں گے اے جبرائیل اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے جبرائیل ارز کریں گے آپ کو بشارت ہو کہ سب سے پہلے شخص آپ ہیں جن کی قبر شک ہوئی ہے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنوئنس میں نے تمہیں نصیحت کی تھی لو تمہارے نامائے آمال میں تمہارے آمال درج ہیں جو اپنا صحیفہ اچھا پائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جو اسے بہتر نہ پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے حضرت یحییٰ بن ماز راضی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنی مجلس میں یہ آیات سنی اس دن ہم پریہزگاروں کو رحمان کی طرف جمع کریں گے وفد کی صورت میں اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسہ ہانکیں گے یعنی پریہزگار سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور مجرم پیدل اور پیاسے جہنم میں جائیں گے تو آپ نے فرمایا اے لوگو نیکی اور بھلائی میں پیش پیش رہو کل تم حشر کے دن قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اور مختلف سمتوں سے فوج در فوج آو گے اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے کھڑے ہو گے اور تم سے ایک ایک حرف کا سوال کیا جائے گا نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں سوار ہو کر گروہ در گروہ آئیں گے بدکاروں کو پیدل اور پیاسہ لائے جائے گا اور لوگ جماعت در جماعت جہنم میں داہل ہوں گے اے بھائیو تمہارے آگے ایک ایسا دن ہے جو تمہارے سالوں ماہ کے اندازوں کے مطابق پچاس ہزار برس کا ہے جو ہلچل مچانے والا اور باگ دوڑ کا دن ہے جس دن لوگ حال کے کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے جو حسرت، افسوس، نکتہ چینی، محاسبہ، چیخو پکار، مصیبت، سختی اور دوبارہ زندہ ہونے کا دن ہے جس دن انسان اپنے کیے ہوئے آمال دیکھے گا افسوس پچتاوے کا دن جس دن بعض چہرے سفید اور بعض سیاہ ہوں گے جس دن کسی کو مال اور اولاد فائدہ نہیں دے گی مگر جو قلب سلیم لے کر آئے گا وہی فائدہ پائے گا جس دن ظالموں کو معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی اور ان کے لئے لانت اور برا ٹھکانہ ہوگا حضرت مقاتل بن سلیمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ قیامت کے دن مخلوق سو برس کامل خاموش رہے گی اور لوگ سو برس تک تاریکیوں میں حیرانوں پریشان رہیں گے اور سو برس وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں گے رب کے ہاں جھگڑے کریں گے کہ قیامت کے دن کی طوالت پچاس ہزار برس کی ہوگی مگر مومن مخلص پر ایسے گزرے گا جتنا ہلکی فرض نماز پڑھنے میں وقت صرف ہوتا ہے فرمان نبوی ہے کہ بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک کہ اس سے چار چیزوں کا سوال نہیں کر لیا جائے گا اس نے اپنی عمر کیسے صرف کی اپنے آپ کو کس چیز میں مصروف رکھا اپنے علم پر کتنا عمل کیا اور دولت کیسے کمائی اور کیسے خرچ کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر ایک نبی کو قبول ہونے والی ایک ایک دعا عطا فرمائی تھی ان سب نے اپنی اپنی وہ دعا دنیا میں مانگ لی مگر میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھ لیا ہے اے رب زلجلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت و توقیر کے تفیل ہمیں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرما جہنم و میزان اگرچہ جہنم اور میزان کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اب دوبارہ اس کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید غافل اور بیکار دل اس دوبارہ ذکر سے کچھ مزید استفادہ کر سکیں اور بار بار ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ اللہ تعالی کے فربان کی اتباہ ہو جائے کیونکہ اللہ تعالی نے بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے اور جہنم اور میزان کے احوال کی ہولناکیوں کو بہت عظیم قرار دیا ہے تاکہ اقل مندوں کے دل اس کے ذکر سے تنبیح حاصل کریں اور جان لیں کہ دنیا کا کوئی دکھ درد جہنم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور آخرت ہی اندہ اور ہمیشہ رہنے والی ہے اب ہم جہنم کے خالات کا بیان کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے لطف و عطا کے تفیل اس سے آمان بخشے خدیث شریف میں ہے کہ جہنم سخت تاریخ ہے جس میں کوئی روشنی اور شولہ نہیں ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے پر ستر ہزار پہاڑ ہیں ہر پہاڑ پر ستر ہزار آگ کی گھاٹیاں ہیں ہر گھاٹی میں ستر ہزار درازیں ہیں ہر دراز میں آگ کی ستر ہزار وادیاں ہیں ہر وادی میں آگ کے ستر ہزار مکانات ہیں ہر مکان میں ستر ہزار آگ کے گھر ہیں ہر گھر میں ستر ہزار سانپ اور ستر ہزار بچوں ہیں ہر بچوں کی ستر ہزار دمیں ہیں ہر دم میں ستر ہزار مہرے ہیں ہر مہرے میں زہر کے ستر ہزار مٹکے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا ان پر سے پردہ اٹھا لیا جائے گا تب جنوں انس کے دائیں بائیں غبار کا خیمہ تن جائے گا آگے بھی غبار پیچھے بھی غبار اور ان کے اوپر بھی جھنم کا دھوہ اور غبار ہوگا جب وہ اسے دیکھیں گے تو گھٹنوں کے بل گر کر پکاریں گے کہ اے رب ذوالجلال ہمیں اس سے بچا مسلم شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کو ستر ہزار لگامیں ڈال کر لیا جائے گا اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے فرشتوں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے جن کے جن کے متعلق اشادِ الہی ہے وہ سخت اور انتہائی مضبوط ہوں گے فرمایا ہر فرشتے کے دو کندوں کا درمیانی فاصلہ ایک سال کا سفر ہوگا اور ان میں اتنی طاقت ہوگی کہ اگر وہ اس ہتھوڑے سے جو ان کے ہاتھوں میں ہوگا کسی پہاڑ پر ایک زرب لگائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور وہ ہر زرب سے ستر ہزار جہنمیوں کو جہنم کی گہرائیوں میں گرائیں گے فرمانِ الہی ہے اس پر انیس فرشتے مقرر ہیں اس ارشاد سے مراد جہنمیوں پر متین فرشتوں کے سردار ہیں ورنہ جہنم کے فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا فرمانِ الہی ہے کہ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جہنم کی وسط کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا با خدا میں نہیں جانتا کہ جہنم کتنا وسیع و عریض ہے لیکن ہم اتنا جانتے ہیں جہنم پر متین فرشتوں میں سے ہر ایک اتنا عظیم ہے کہ ان کے کان کی لوہ اور کندے کا درمیانی فاصلہ ستر سال کے سفر کے برابر ہے اور جہنم میں پیپ اور خون کی وادیاں بہتی ہیں ترمیزی شریف کی حدیث ہے کہ جہنم کی دیواروں کی چڑھائی چالیس سال کے سفر کے برابر ہے مسلم شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کے ستر میں حصے کی گرمی کے برابر گرم ہے صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی کافی گرم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس کی گرمی سے انہتر حصے زیادہ گرم ہے فرمان نبوی ہے کہ اگر جہنمیوں میں سے کوئی جہنمی اپنی ہتھیلی دنیا میں نکال دے تو اس کی گرمی سے دنیا جل جائے اور جہنم کے فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ دنیا میں ظاہر ہو اور لوگ اسے دیکھ لیں تو اس کے جسم پر غزب الہی کے بے انتہا آثار دیکھ کر دنیا کے سب لوگ ہلاک ہو جائیں مسلم وغیرہ کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے دھوماکہ سنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے ہم نے اس کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ اس پتھر کے جہنم کی گہرائی میں گرنے کی آواز ہے جو آج سے ستر سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا اور وہ اب اس کی گہرائی تک پہنچا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جہنم کو بہت یاد کیا کرو کیونکہ اس کی گرمی شدید اس کی گہرائی بہت بائید اور اس کے تھوڑے لوہے کے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جہنم اپنے رہنے والوں کو اس طرح اچھک لے گی جیسے پرندے دانوں کو اچھک لیتے ہیں اور آپ سے اس فرمانِ الہی اور جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ اس سے غصر سے بھری ہوئی آوازیں آواز سنیں گے کہ معینی دریافت کی گئے کہ کیا جہنم کی بھی آنکھیں ہیں آپ نے فرمایا ہاں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ جو عمدن کسی جھوٹی بات کو میری طرف منصوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی دو آنکھوں کے درمیان سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کیا جہنم کی بھی آنکھیں ہیں جس میں ہے کہ جہنم سے گردن نکلے گی جس کی دو آنکھیں دیکھنے کے لیے اور بولنے کے لیے زبان ہوگی وہ کہے گی کہ آج میں ہر اس شخص پر مقرر کی گئی ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تھیراتا تھا اور وہ انہیں اس پرندے سے بھی زیادہ تیزی سے دیکھ لے گی جو تل پسند کرتا ہے اور زمین پر اسے ڈھونڈ لیتا ہے میزان جس میں لوگوں کے عامال تولے جائیں گے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا نور کا اور برائیوں والا پلڑا ظلمت کا ہے ترمیزی کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت عرش الہی کے دائیں اور جہنم بائیں جانب رکھی جائے گی نیکیوں کا پلڑا دائیں اور برائیوں کا پلڑا اس کے بائیں طرف ہوگا لہذا نیکیوں کا پلڑا جنت کی مقابل سمت میں اور برائیوں کا پلڑا جہنم کے مقابل ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نیکیاں اور برائیاں ایسے ترازو میں تولی جائیں گی جس کے دو پلڑے اور زبان ہوگی آپ فرمایا کرتے تھے جب اللہ تعالی بندوں کے آمال تولنے کا ارادہ فرمائے گا تو انہیں جسموں میں تبدیل فرما دے گا اور پھر قیامت کے دن انہیں تولا جائے گا مضمت تکبر و خود بینی اللہ تعالی تم کو اور مجھ کو دنیا اور آخرت میں بھلائی کی توفیق دے خوب غور کر لو کہ تکبر اور خود بینی فضائل سے دور کر دیتے ہیں اور رضائل کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں اور تیری رضالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تکبر تجھے نصیحت سننے نہیں دیتا اور تم اچھی عادتوں کے قبول کرنے سے پسو پیش کرتا ہے اسی لیے دانش مندوں نے کہا ہے کہ حیاء اور تکبر سے علم ضائع ہو جاتا ہے علم تکبر کے لیے مصیبت ہے جیسے کہ بلند و بالات امارتوں کے لیے سلاب مصیبت ہوتا ہے فرمان نبوی ہے وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا فرمان نبوی ہے جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے اللہ تعالی اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا داناؤں کا کول ہے کہ تکبر اور خود بینی کی وجہ سے ملک ہمیشہ نہیں رہتا اور اللہ تعالی نے بھی تکبر کا فساد کے ساتھ بیان فرمایا ہے چنانچہ فرمانِ الٰہی ہے یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے اور فرمانِ الٰہی ہے البتہ میں ان لوگوں سے جو زمین میں تکبر اور فساد کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو پھیر لوں گا ایک دانا کا کول ہے کہ جب میں کسی متکبر کو دیکھتا ہوں تو اس کے تکبر کا جواب تکبر سے دیتا ہوں کہتے ہیں کہ ابنِ اوانہ انتہائی متکبر آدمی تھا اس نے ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا مجھے پانی پلاؤ غلام بولا ہاں ابنِ اوانہ یہ سن کر چلایا کہ ہاں تو وہ کہے جسے نہ کہنے کا اختیار ہو یہ کہہ کر اسے تماشے مارے اور اس نے مزارے کو بلا کر اسے بات چیت کی جب گفتگو سے فارغ ہوا تو پانی منگوا کر کلی کی تاکہ اس سے گفتگو کی نجاست دور ہو جائے اور کہا گیا ہے کہ فلان نے حد کو تکبر کی اس سیڑھی پر پہنچا دیا ہے کہ اگر وہ گر گیا تو پھر ٹوٹ پور جائے گا جاہرز کا کول ہے کہ قریش میں بنو مخزوم اور بنو امیہ کا تکبر مشہور تھا جبکہ عرب میں بنو جعفر بن کلاب اور بنو زرارہ بن عدی کا تکبر مشہور تھا اور اکاسرہ لوگوں کو اپنا غلام تصور کرتے تھے اور حد کو ان کا مالک تصور کرتے تھے بنو عبدالدار قبیلہ کے ایک آدمی سے کہا گیا کہ تم خلیفہ کے پاس کیوں نہیں آتے وہ بولا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ پل میرے عزت و احترام کو نہیں اٹھا سکے گا حجاج بن ارتا سے کہا گیا کہ کیا وجہ ہے تم جماعت میں شامل نہیں ہوتے اس نے جواب دیا کہ میں دکانداروں کے قرب سے گھبراتا ہوں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وائل بن حجر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آیا اور آپ نے اسے زمین کا ایک ٹکرا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر ماویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اسے وہ زمین دکھا دو اور لکھ بھی دو چنانچہ حضرت ماویہ رضی اللہ عنہ شدید گرمی کے عالم میں اس کے ساتھ روانہ ہوئے وہ اونٹھنی پر سوار ہو گیا اور آپ پیدل چلنے لگے جب انہیں گرمی نے نہایت تنگ کیا تو انہوں نے اسے کہا کہ مجھے اپنے پیچھے اونٹھنی پر بٹھا لو اس نے کہا میں تمہیں اپنی اونٹھنی پر نہیں بٹھاؤں گا کیونکہ میں ان بادشاہوں میں سے نہیں جو لوگوں کو اپنے پیچھے اونٹھنیوں پر سوار کر لیتے ہیں آپ نے فرمایا میں ننگے پاؤں ہوں مجھے اپنے جوتے ہی دے دو وائل بولا ہے ابو سفیان کے بیٹے میں بخل کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے تمہیں اپنے جوتے نہیں دیتا کہ میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ یمن کے بادشاہوں کو یہ حبر ملے کہ تم نے میرے جوتے پہنے ہیں بطہ تمہاری عزت افضائی کے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ تم میری اونٹھنی کے سائے میں چلتے ہو کہتے ہیں کہ اس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا اور وہ آپ کے دور حکومت میں ایک دفعہ آپ کے ہاں آیا تو آپ نے اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور گفتگو کی مسرور بن ہند نے ایک آدمی سے کہا کہ تم مجھے پہچانتے ہو وہ بولا کہ نہیں مسرور نے کہا میں مسرور بن ہند ہوں اس آدمی نے کہا میں تجھے نہیں پہچانتا مسرور چلا کر بولا خدا اسے غرط کرے جو چاند کو نہیں پہچانتا ایسے ہی متقبروں کے بارے میں شاعر نے کہا ہے اس بے فکوف سے کہہ دو کہ جو تقبر سے اپنے سرین مٹکا کر چل رہا ہے اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ ان میں کیا ہے تو تو حیران نہ ہو تقبر دین کا فساد اکل کی کمی کا باعث اور عزت کی ہلاکت ہے اس سے خبردار رہ اور کہا گیا ہے کہ ہر کمینہ آدمی تقبر کرتا ہے اور ہر بلند مرتبہ آدمی انکساری کو اپناتا ہے فرمان نبی ہے کہ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں دائمی بخل خواہشات نفسانی کی پیروی اور انسان کا خود کو بہت بڑا سمجھنا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت نوح علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر فرمایا میں تمہیں دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے روکتا ہوں میں تمہیں شرک اور تقبر سے روکتا ہوں اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ زمین و آسمان اور ان میں موجود سب اشیاء ایک پلڑے میں اور یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تب بھی یہ کلمہ بھاری رہے گا اور اگر آسمان و زمین ایک دائرے میں رکھ دیا جائیں اور یہ کلمہ ان کے اوپر رکھ دیا جائے تو وہ انہیں دو ٹکڑے کر دے گا اور تمہیں سبحان اللہ و بحمدہی پڑھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ یہ کلمہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کی وجہ سے ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا اور وہ متقبر ہو کر نہیں مرا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے بازار سے گزرے آپ سے کسی نے کہا کہ آپ کو لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کی کیا ضرورت پیش آگئی ہے حالانکہ آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے آپ نے فرمایا میں نے چاہا لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھا کر بازار سے گزروں تاکہ میرے دل میں سے تکبر نکل جائے تفسیر کرتبی میں فرمانے الہی اور وہ عورتیں اپنے پیر زمین پر نہ ماریں کہ معنی یہ ہے کہ وہ اظہار زینت اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اگر ایسا کریں تو یہ ان کے لیے حرام ہے اور اسی طرح جو شخص تکبر کے طور پر اپنا جوتا زمین پر زور زور سے مار کر چلتا ہے تو یہ بھی حرام ہے کیونکہ اس میں سرا سر تکبر ہی تکبر ہے یتیم سے بھلائی اور اس پر ظلم سے احتراز بہاری شریف کی حدیث ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے اور پھر آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو تھوڑا سا کھول کر ان کی طرف اشارہ فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پروش پروش کرنے والا چاہے وہ یتیم اس کا عزیز ہو یا کوئی غیر جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں اور مسجد حرام کی طرف اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا بزاز کی حدیث ہے کہ جس نے کسی یتیم کی پروش کی چاہے وہ یتیم اس کا عزیز ہی کیوں نہ ہو پس وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں اور جس نے تین بیٹیوں کی پروش کی وہ جنت میں ہوگا اور اسے راہ خدا میں روزہ داروں اور نمازی مجاہد کے برابر سواب ملے گا ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ جس شخص نے تین یتیموں کی پروش کی ذمہ داری اٹھا لی وہ اس شخص کی طرح سواب پائے گا جو رات کو عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے اور راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے تلوار لے کر نکل کھڑا ہوتا ہے میں اور وہ جنت میں ایسے دو بھائی ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں پھر آپ نے انگوشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملایا تربزی نے بسند صحیح روایت کی ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان یتیم کی کھانے پینے کے معاملے میں کفالت کی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیجے گا مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جو لائکے بخشش نہ ہو تربزی کی بسند حسن روایت ہے کہ جس کسی نے یتیم کی پربریش کی یہاں تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لائک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت واجب کر دیتا ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے اور ایک مسلمان کا برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کو دکھ اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے ابو یالہ نے بسند حسن روایت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پہلا شخص ہوں گا جس کے لئے جنت کا دروازہ کھلے گا مگر میں ایک عورت کو اپنے آگے دیکھ کر پوچھوں گا کہ تم کون ہو اور مجھ سے پہلے کیوں جا رہی ہو وہ کہے گی میں ایسی عورت ہوں جو اپنے جتیم بچوں کی پرورش کے لئے گھر بیٹھی رہی تبرانی کی روایت ہے جس میں ایک کے سوا سب راوی سکا ہیں اور اس کے باوجود یہ روایت متروک نہیں ہے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مابوس فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص پر عذاب نہیں کرے گا جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس سے نرم گفتگو کی اور اس کی یتیمی اور کمزوری پر رحم کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے مال کی وجہ سے اسے اپنی پناہ میں لے لیا اور اس پر زیادتی و ظلم نہیں کیا امام احمد رضی اللہ عنہ وغیرہ کی حدیث ہے کہ جس شخص نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے ہر اس بال کے بدلے میں جو اس کے ہاتھ کے نیچے آیا نیکیاں ملیں گی اور جس شخص نے کسی یتیم سے نیکی کی یا اس کی پرورش کی تو میں اور وہ جنت میں دو انگلیوں کی طرح ہوں گے محدثین کی ایک جماعت نے یہ حدیث روایت کی ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ تیری آنکھوں کی بنائی چلے جانے کمر جھک جانے اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں کے ناروہ سلوک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک مرتبہ بھوکا روزہ دار یتیم آیا انہوں نے گھر والوں کے تعاون سے بکری زبا کر کے کھائی مگر یتیم کو کھانا نہ کھلایا پس اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ میں اپنی مخلوق میں سے اسے سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں جو یتیموں اور مسکینوں سے محبت رکھتا ہے اور انہیں حکم دیا کہ کھانا تیار کرو اور مسکینوں یتیموں کو بلا کر کھلاو چلاچہ انہوں نے ایسا ہی کیا صحیحین نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ یتیم اور مسکین کی پروش کرنے والا ایسا ہے جیسے راہِ حدا میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے راوی کہتا ہے غالباً آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اس شخص کی طرح عجر پاتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتا ہے اور دن میں روزے سے رہتا ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ بیوہ اور مسکین کی نگداشت کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ ہے اور اس شخص کی طرح ہے جو راتوں کو عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے بزرگانے سلف میں سے ایک سے منقول ہے کہ میں ابتدائی زندگی میں عادی شرابی اور بدکار تھا میں نے ایک دن کسی یتیم کو دیکھا تو اس سے نہائیت اچھا برتاؤ کیا جیسے باب اپنے بیٹے سے کرتا ہے بلکہ اس سے بھی اندہ سلوک کیا جب میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ جہنم کے فرشتے انتہائی بے دردی سے مجھے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں اور اچانک وہ یتیم درمیان میں آ گیا اور کہنے لگا اسے چھوڑ دو تاکہ میں رب سے اس کے بارے میں گفتگو کر لوں مگر انہوں نے انکار کر دیا تب ندا آئی اسے چھوڑ دو ہم نے اس یتیم پر رحم کرنے کی وجہ سے اسے بخش دیا ہے پھر میں جاگ پڑا اور اسی دن سے میں یتیموں کے ساتھ انتہائی باوکار سلوک کرتا ہوں سادات کے کھاتے پیتے گھرانوں میں سے ایک گھر میں سید زادیاں رہتی تھی خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا باپ فوت ہو گیا اور وہ کم سن جانے یتیم اور فکر و فاقہ کا شکار ہو گئی یہاں تک کہ انہوں نے شرم کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ دیا وطن سے نکل کر کسی شہر کی ویران مسجد میں ٹھہر گئی ان کی ماں نے انہیں وہیں بٹھایا اور خود کھانا لینے کے لئے باہر نکل گئی چنانچہ وہ شہر کے ایک امیر شخص کے پاس پہنچی جو مسلمان تھا اور اسے اپنی ساری سرگزشت سنائی مگر وہ نہ مانا اور کہنے لگا تم ایسے گواہ لاؤ جو تمہارے بیان کی تصدیق کریں تب میں تمہاری امداد کروں گا اور وہ عورت یہ کہہ کر وہاں سے چل دی کہ میں گریب الوطن گواہ کہاں سے لاؤں پھر وہ ایک مجوسی کے پاس آئی اور اسے اپنی کہانی سنائی چنانچہ اس مجوسی نے اس کی باتوں کو صحیح سمجھ کر اپنے یہاں کی ایک عورت کو بھیجا کہ اسے اور اس کی بیٹیوں کو میرے گھر پہنچا دو اس شخص نے ان کی عزت اور احترام میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہ کیا جب آتی رات گزر گئی تو اس مسلمان امیر نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر لوا الحمد باندھا ہے اور ایک عظیم الشان محل کے قریب کھڑے ہیں اس امیر نے آگے بڑھ کر پوچھا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے آپ نے فرمایا ایک مسلمان مرد کے لئے ہے امیر نے کہا میں خدا کو ایک ماننے والا مسلمان ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ تم اس بات کے گواہ لاؤ کہ واقعی تم مسلمان ہو وہ بہت پریشان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس سیدہ عورت کی بات یاد دلائی جس سے اس نے گواہ مانگے تھے امیر یہ سنتے ہی اچانک جاک کھڑا ہوا اور اسے انتہائی غم اور اندون آگ گھیرا وہ اس سیدہ عورت اور ان کی بچیوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور تلاش کرتے کرتے اس مجوسی کے گھر جا پہنچا اور اسے کہا کہ یہ سیدہ دی اور اس کی بچیوں کو مجھے دے دو مگر مجوسی نے انکار کر دیا اور بولا میں نے ان کے سبب عظیم برکتیں پائی ہیں امیر نے کہا مجھ سے ہزار دینار لے لو اور انہیں میرے سپرد کر دو لیکن اس نے پھر بھی انکار کر دیا تب اس امیر کے دل میں اسے تنگ کرنے کا خیال آیا اور مجوسی اس کی بری نیت دیکھ کر بولا جنہیں تم لینے آئے ہو تو میں ان کا تم سے زیادہ حق دار ہوں اور تونے خواب میں جو محل دیکھا ہے وہ میرے لئے بنایا گیا ہے کیا تجھے اپنے مسلمان ہونے کا فخر ہے با خدا میں اور میرے گھر والے اس وقت تک نہیں سوئے جب تک کہ ہم سب اس سیدہ کے ہاتھ پر اسلام نہیں لے آئے اور میں نے بھی تیری طرح خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے اور آپ نے مجھ سے فرمایا کیا سید زادی اور اس کی بیٹیاں تیرے پاس ہیں میں نے ارس کیا جی ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا یہ محل تیرے اور تیرے گھر والوں کے لئے ہے مسلمان امیر یہ بات سنتے ہی واپس لوٹ گیا اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس خرمان ویاس کے ساتھ واپس ہوا ہوگا اس آوڈیو کے لئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ اگلی آوڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ